نمشکار جسے سواگت آپ کو لرننگ آن لائن جیوٹیوب چینل میں آپ کے ساتھ روحیت آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نینیتان بینک جو کی پرائیوٹ بینک ہے اس کا نومنیشن فارم کیسے بڑھا جاتا ہے تو پہلے اسے سیکھنے کے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ساتھی ساتھ چینل ہم سسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا دیکھیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نومنیشن فیسنیٹی آگر ہوتی کیا ہے دیکھیں نومنیشن فیسنیٹی کی ایسی فیسنیٹی جس کے تحت اکاؤنٹ فونڈر اپنے اکاؤنٹ پر ایک نومنی کو پوائنٹ کر سکتا ہے اپنے پریوار میں کسی بھی ایک میمبر کو تاکہ اس کے دیت کے بعد جو بھی اس کے اکاؤنٹ فنڈز بڑھ جاتے ہیں تو وہ بینک اس نومنی کو واپس کر سکے تو جو سرویس ہوتی ہے نومنیشن والی یہ ایک دم فری آب کاؤنٹ ہوتی ہے اور اسے آپ کبھی بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جب بھی اچائے اور ایک دم فری آب کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں آپ سے کوئی بھی چارج نہیں لیا جاتا ٹھیک ہے تو اگر آپ کا نینزان بینک میں اکاؤنٹ ہے اور ابھی تک آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں نومنی کو اپوائنٹ نہیں کیا تو آج ہی اپنے ہوم راج میں جا کے اس فارم کو پرابت کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اس فارم کا لنک دے دوں گا اس فارم کو بھرکے آپ کو اپنی ہوم راج میں سمیٹ کر دینا ہے اور جس کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ میں نومنی کو پوائنٹ کر سکتے ہیں تو اچھنی فائنیت سے سیکھتے ہیں کہ اس فارم کو آپ کو کیسے بھرنا ہے تو یہ رہا نینیتان بینک کا نومنیشن فارم اور اس فارم کو جو نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دی ایون تو اچھنی دیکھتے ہیں کہ انٹریز آپ کو کس طرح سے بڑھنی ہے پہلے ٹاپ رائٹ کورنر پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ برانچ نکھا ہے تو یہاں پہ ہوم برانچ کا نام آپ کو ڈال دینا ہے نینیتان بینک کی اس کے بعد نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکہ آئی وی ٹھیک ہے تو اگر سنگل اکاؤنٹ ہے تو آپ کو آئی پی ٹک لگانا ہے اور اگر آپ کو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ کو وی پی ٹک لگا رہا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اکاؤنٹ نیم لکھ دینا ہے جس نام سے آپ کا اکاؤنٹ چلتا ہے اور اس کے بعد آپ کو سلیش نکھنا ہے اور اپنا گھر کا پورے ایڈرِس روال دینا ہے اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو وی پر سب سے بینے ٹک لگا رہا ہے lamb لکھنا ہے اس کے بعد دونوں کو اپنے گھر کا ایڈرس یہاں پہ mention کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگانا ہے اور اگر آپ پر joint account ہے تو اور پر ٹک لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آہ چوتھ پانچوی لائن پہ آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نکھا ہے may be return by ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنی home branch کا نام آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کی نینی سانگ bank کی home branch ہے اس کا نام آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنے account کا detail دینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے nature of deposit میں جس type کا account ہے وہ آپ کو ڈانا ہے یعنی saving bank account ہے تو آپ یہاں پہ saving bank account ڈال دیجئے گا اگر آپ کا current account ہے تو آپ یہاں پہ current account ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے distinguishing number آپ کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ additional detail of deposit if any یہ بھی آپ کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے important name of nominee ٹھیک ہے جس کو آپ nominee بنانا چاہتے ہیں اپنے پریوار میں اس کا نام آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کی age ڈال دینا ہے اور اس کی date of birth یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد address of nominee جس کو آپ نے یہاں پہ nominee بنا رکھا ہے جس کا نام آپ نے یہاں پہ enter کر رکھا ہے اس کا گھر کا address آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے یہ آسان بہسم ہے جس کو آپ nominee بنائیں گے اس کا گھر کا address آپ کو یہاں میں mention کر دینا ہے address of nominee ٹھیک ہے اس کے بعد relationship with deposit جو بھی آپ کا نومنی کے ساتھ relationship ہے یعنی کہ وہ اگر father لگتا ہے آپ کا mother لگتا ہے wife جو بھی آپ کا relation ہے اس کے ساتھ وہ relationship آپ کو یہاں پہ mention کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next میں ہے if nominee is a minor his her date of birth ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ پریبار میں کسی ایسے انسان کو نومنی بنانا چاہتے ہیں جس کی age 18 سال سے کم ہے یعنی کہ وہ minor ہے تو اس condition میں اس کی یہاں پہ date of birth آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے سب سے پہلے اس کا gender آپ چوز کرنے گا his or her اور 18 سال سے کم اس کی age ہے تو اس کی date اور birth آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اگر 18 سال سے زیادہ اس کی age ہے تو یہ column last والا آپ کو نہیں پہ بھرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next آتے ہیں اور یہ پھر سے جو column ہے یہ nominee سے جھڑا ہوا ہے minor nominee سے تو اگر آپ پریبار میں اگر کسی minor کو nominee بنانا چاہتے ہیں جس کی 18 سال سے age کم ہے جیسے کی میں نے last column میں آپ کو بتایا تھا تو اس condition میں آپ کو guardian appoint کرنا پڑے گا جو اس minor nominee کو represent کرے ٹھیک ہے تو اس condition میں آپ پریبار میں کسی ایک انسان کو guardian بنا سکتے ہیں اس minor nominee کے بحاف تو اس کی detail آپ کو یہاں پہ بڑھنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے single account ہے تو i پہ ٹک لگائیں گے joint account ہے تو v پہ ٹک لگائیں گے اس کے بعد جو بھی guardian آپ appoint کریں گے اس کا جو title ہے وہ آپ یہاں پہ جوس کریں گے سری سری مدیہ کماری اس کا پورا آپ نام ڈالیں گے پھر slash لکھے اس کا address ڈالیں گے گھر کا اور اور پھر slash لکھے age ڈالیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں name address and age لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ in case اگر جس کو آپ نے nominee بنا رکھا ہے وہ اگر minor ہے اس کی اگر death ہو جاتی تو جس guardian کو آپ یہاں پہ choose کریں گے جس کی information آپ یہاں پہ put کریں گے تو bank جو ہے اس minor nominee کی بحاف اس guardian کو پیسے واپس کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ یہ column پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ column آپ کو تب بڑھنا ہے جب آپ کسی minor nominee کو پوائنٹ کریں اگر 18 ساتھ سے اوپر کے کسی انسان کو nominee بنائیں گے تو یہ جو last column ہے یہاں پہ date of birth لکھنی ہوتی ہے یہ آپ کو نہیں بڑھنا ہوگا اور یہ جو جہاں پہ آپ کا arsat دیکھ رہے ہیں یہ column آپ کو نہیں بڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو امید ہے آپ اتنا ابھی تک سمجھ چکے ہوں گے اس کے پاس place میں آپ کو city کا نام آپ کو یہاں پہ ڈالنے ہیں date آپ کو ڈالنے نہیں ہے ٹھیک ہے جس دن آپ اس form کو submit کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ signature نہیں ہے تو یہاں پہ signature کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر joint کھاتا ہے تو دونوں applicant کو یہاں پہ signature کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکھا ہے witness ٹھیک ہے تو جو applicant ہے جو یہاں پہ sign کرے گا وہ اگر sign کی جگہ اٹھا کرتا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی دو بندوں سے اسے self attest کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ کوئی بھی ایسے دو انسان کو دھوڑنا ہوگا جن کا نانیتال بینک پہ account ہے تو ان سے یہ column attest کروانا ہوگا کسی دو witness سے تو اس کے لئے ان دو جن بندوں کو آپ choose کریں گے ان کا نام signature اور ان کا address یہاں پہ بھروا دیجئے گا ٹھیک ہے لیکن یہ کمپنسری تب ہے جب آپ sign کی جگہ یہاں پہ آنگھوٹھا لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ DA1 form پوری طرح سے بھر چکا ہے اب ہم چلتے ہیں form DA2 پہ تو پہل اس کے بعد آتا ہے form DA2 ٹھیک ہے تو یہ والا آپ کو تب بھرنا ہوتا ہے جب آپ کو nomination cancel کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے پہلے سے اپنے account میں کسی nominee کو appoint کر رکھا ہے اور اب اسے اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں cancel کرنا چاہتے ہیں تو آپ form DA2 بھریں گے تو چلیے سیکھتے ہیں کی اس form DA2 کو آپ کو کیسے بھرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈکھا ہے IV تو single account ہے آپ کو IP tick لگانا ہے اور اگر آپ کو joint account ہے تو آپ کو IP tick لگانا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا account name یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد slash لکھیں اپنا گھر کا address ہے آپ کو mention کر دینا ہے ٹھیک ہے اور joint account ہے تو IP tick لگا گے دونوں applicant کو اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد slash لکھیں دونوں کو اپنا گھر کا address یہاں پہ mention کر دینا ہے جیسے کی next line پہ آپ دیکھ سکتے ہیں name and address ٹھیک ہے تو وہ آپ یہاں پہ کر دیجئے گا third line پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نکھا ہے hereby cancel the nomination made by me us ٹھیک ہے تو single account ہے تو me اور joint account ہے تو aspect لگانا ہے اور یہاں پہ اس انسان کا آپ کو نام ڈالنا ہے اور slash لکھیں address ڈالنا ہے جس کو آپ کو اپنے account سے ہٹانا ہے ٹھیک ہے جیسے کی میں پہنے کہہ چکا ہوں کہ آپ کو تب بننا ہوتا ہے جب آپ nominee کو ہٹا رہے ہیں یا cancel کر رہے ہیں جس وقت آپ نے پہنے appoint کر رکھا تھا ٹھیک ہے تو جس کو بھی آپ کو ہٹانے اپنے account سے as a nominee تو اس کا نام اور address آپ کو یہاں پہ mention کرنا ہے اور جو نام اور address آپ mention کریں گے وہ وہی ہونا چاہیے جو آپ نے جس سمیں آپ نے اس nominee کو appoint کرنے کے لئے ڈالا تھا ٹھیک ہے وہی ہونا چاہیے کوئی دوسرا آپ کو نام اور address آپ کو یہاں پہ نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے last line میں آپ دیکھ سکتے ہیں in respect of ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو بس ڈال دینا ہے کس type کا account ہے saving bank account ہے یہ current account ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پہ fill کر دینا place میں city کا نام آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے date ڈال دینا ہے جس دن آپ اسے submit کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو applicant وہاں پہ signature کریں گے single account ہے تو ایک applicant کرے گا اور joint account ہے تو سارے applicant یہاں پہ sign کریں گے کوشش کرے گا کی black dot pen سے آپ یہاں پہ sign کرو اور اگر applicant جو ہے sign کی جگہ انگوٹھا لگاتے تو یہاں پہ پھر سے کوئی بھی دو witness سے attest کرانا ہوگا تو ایسے میں آپ کوئی ایسے دو بندوں کو ڈھونیے گا جن کا یہاں پہ ننیزال bank میں account ہے تو ان سے یہ detail آپ کو بھروانا ہے یعنی کہ ان کا نام اور signature ٹھیک ہے تو ان سے signature کروا لیجئے گا اور کوشش کریں گے signature وہ ہو جو انہیں نینی تال میں bank میں دے رکھا ہے account opening کے ٹائم ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ یہ form ڈی اے ٹو جو ہے complete ہو جاتا ہے اس form کو بھر کے آپ اپنے account میں جسے آپ نے normalی بنا رکھا ہے اسے cancel کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو next form ہم بھریں گے وہ ہے ڈی اے ٹری تو چلیہ سیکھتے ہیں کہ ڈی اے ٹری آپ کو کیسے بھرنا ہے گی fucking ڈی اے ٹھیک ہے تو اسے بھر کے آپ جو عین牡� کو update کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرم ڈی اے ٹو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کیسے آپ کسی anatomy کو cancel کر سکتے ہیں اپنے account سے تو اگر آپ کو اب anatomy کو update کرنا ہے ٹھیک ہے کسی نئے annomony کو add کرنا تو وہ کیسے کریں گے چلیہ سیکھتے ہیں تو اس کے لئے ڈی اے ٹری form بھرتے ہیں ٹھیک ہے ہے تو چل wszystkich کیسے بھرنا یہ سی دیکھتے ہیں سب سے پہلے پھر سے یہاں پہ ranoo rai choice PH skногر حجت ہی اپنی کια boiled 입 Might کے سیشنگل اللہرchieden بڑھنے اگر جوانڈ اکاؤنٹ ہے تو پی ٹک لگا نا17 سب سے پہلے آپ کا اپنا کاجم نیم لکھنا ہے落ج سنگ مہم 않았می ذیکہ اپنا اکاؤنٹ نیم لکھنا ہے اور اگر جوانڈ a Montana جال سب سے پہلے اکاؤنٹ نیم لکھنا ہے اور دونوں دونوں اپنے کے ان کو اپنا نام لکھنا ہے اکاؤنٹ نیم اور سلیش نکے اپنا گھر کا ایڈرس یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جسے کہ آپ نیکس نائٹ میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ نائٹ میں لکھا ہوا کینسن نومنیشن میڈ بائی می یا اس ٹھیک ہے سنگل اکاؤنٹ ہے تو می پر ٹک لگانا ہے اور اگر آپ کا جوائنڈ اکاؤنٹ ہے تو اس پر ٹک لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان فیور آف کے بعد اس انسان کا آپ کو یہاں پہ نام لکھنا ہے جس کو آپ نے پہلے جو ہے ہٹایا تھا ٹھیک ہے جس کو آپ نے پہلے کینسن کیا تھا ٹھیک ہے اس کا نام اور ایڈرس آپ کو یہاں پہ منشن کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی اس کا نام تھا جس کو آپ نے کینسن کیا تھا اس کا نام اور ایڈرس یہاں پہ سلیش نکے آپ میں آپ پہ انٹر کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک دم لاسٹ میں آئیں گے یہاں پہ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں نکھا ہے می بھی ریٹرن بائے تو یہاں پہ جو بھی آپ کی ہوم برانچ ہے ٹھیک ہے اس کا نام آہ نام یہاں پہ آپ کو منشن کر دینا ہے اپنی ہوم برانچ کا نام ٹھیک ہے کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈپوزٹ کس طائب کا ڈپوزٹ ہے اس کی انفرمیشن آپ کو دینی ہے نیچر آف ٹھیک ہے تو سیونگ بینک ہے یہ کرنٹ ہے وہ آپ یہاں پہ منشن کر دینا ہے نیچ آئیں گے یہاں یہاں پہ آپ کو جو نیا نمای جیسی کو آپ اپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے بینک اگاؤن میں اس کی ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ بڑھنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو نیا نامنی تو اس کا نام آپ کو یہاں پہ ڈال Darien ہے اس کی عس ڈال دنی ہے اس کے گھر کا ڈٹرڈ ڈال دنائی ہےじ جو بھی اس کا relationship ہے آپ سے سے یعنی کی فادر مدہ جو بھی ریلیشنشپ ہے وہ آپ definitive گناب کو یہاں پہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے if nominee is minor his her date of birth تو یہاں سے پھر سے وہی چیز آگئی کہ اگر آپ اپنے پریوار میں کسی minor کو nominee بنانا چاہتے ہیں جس کی age 18 سال سے کم ہے تو اس condition میں اس کی date of birth آپ کو یہاں پر ڈال دینی ہے سب سے پہلے اس کا یہاں پر gender choose کرنی جگہ his or her اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس کی date of birth ڈال دینی ہے تو یہ column آپ کو تب بننا ہے جب آپ کسی ایسے کو nominee بنانا چاہیں گے جس کی age 18 سال سے کم ہے پھر سے ہم آئیں گے یہ اسی سے connected ہے تو اگر آپ minor nominee بناتے ہیں تو اس condition میں آپ کو ایک guardian کو choose کرنا پڑے گا جو اس minor nominee کو represent کریں تو جس کو بھی آپ choose کریں گے اس کی detail آپ کو یہاں پر بڑھنی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ choose کر لیجئے گا یا بھی اس کے بعد اس guardian کا title آپ choose کرنی اس guardian کا پورا آپ کو نام ڈالنا slash ڈکے address ڈالنا ہے پھر slash ڈکے اس کی age آپ کو یہاں پر ڈال دینی ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ part complete ہو جائے گا نیچے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر place میں city کا نام جس دن form submit کریں گے اس دن کی date اور یہاں پر جتے بھی اپنی کے انٹر ان کو signature کرنا ہے black dot pen city کے اگر انگوٹھا لگاتے ہیں اس condition میں attest کرنا ہوگا کوئی بھی دو witness کے through تو ایسے میں آپ کوئی بھی دو لوگوں کو آپ سے یہ دو column بھروا سکتے ہیں جن کا پہلے سے یہاں نینیتال bank میں account ہے تو ان کی کچھ details آپ کو لینی ہوگی جیسے کی name اور signature جو ان نے bank میں دیا تھا account opening کے اور ان کا address آپ کو یہاں پر بھروا لینا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تب کرنا ہے جب آپ انگوٹھا لگائیں گے sign نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ یہ جو پورا nomination form بھر جاتا ہے ٹھیک ہے اسے آپ جو اپنی home branch میں submit کر لی جیگا ٹھیک ہے اور اس کے accounting اگر آپ appoint کرنا چاہتے ہیں cancel کرنا چاہتے ہیں یا update کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے account میں ترن ہو جائے گا تو اس پر میں نے ایک article بھی نکھا ہوا ہے جس کا link آپ کو اس ویڈیو کے description مل جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو like کریں گے share کریں گے اور channel کو subscribe کریں گے مل جائے گے